بابر عظم کے نام پر بہت سارے لوگوں کے سوفٹ ویئرز جو ہیں وہ رات و رات اپڈیٹ ہو جاتے ہیں اور ایک اور بندے کا سوفٹ ویئر اپڈیٹ ہوا ہے جس کا نام ہے باسط علی اور اس باسط علی نے جس کو کوئی جانتا تک نہیں ہے میں نے لاسٹ ویڈیو جو بنائی تھی باسط علی پر جس میں اس نے بابر عظم کو چیلنج کیا تھا اس چیلنج میں بھی میں نے آپ کو کلین اینڈ فیر طریقے سے بتا دیا تھا کہ یہ بابر عظم کے نام پر سستی شہرت کمانا چاہتا ہے بابر عظم کے نام پر یہ خود کو پرموٹ کروانا چاہتا ہے اس لیے بابر کے خلاف بول رہا ہے اور آج اس بندے کا سوفٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا جناب آج وہی بندہ بابر عظم سے ملاقات کر کے بابر عظم کے ساتھ پکچر بنوا کر سیلفی لے کر بابر عظم کے ساتھ اپنی آئی ڈی پر لگا چکا ہے اور ساتھ میں لکھا ہے بابر عظم کے ڈانٹ وری بھائی صاحب یہ کیسے لوگ ہیں یہ کیسے لوگ ہیں جو اس طرح کی حرکات کرتے ہیں مطلب جس بندے کے خلاف بول رہے ہیں اسی بندے کے ساتھ اپنی سیلفی لے کر پھر سے اپنے آپ کو پرموٹ کروانے کے لیے جا رہے ہیں پھر سے اپنے آپ کی پرمیشن یا اپنے آپ کو پرموٹ کروانا چاہتے ہیں اپنے آپ کو پرموشن دلوانا چاہ رہے ہیں کیسے لوگ ہیں یار اس دنیا میں کیسے کیسے منافق قسم کے لوگ رہتے ہیں اس دنیا میں لیکن مزید اس پر ہم لوگ ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں اگر آپ لوگ پہلی بار میرے چینل پر آئے ہیں تو بھائی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکائب آپ لوگ لازمی سے کر دیجئے یہ باسط علی جو کہ پاکستان کے فارمر ٹیسٹ کرکٹر نا جانے اس ٹائم اس سمئے میں رہ چکے ہیں کہ جس وقت شاید ہم لوگوں کو بتنی ہم اس دنیا میں بھی نہیں آئے تھے یہ شاید آئے پی ہوں گے تو بھائی مجھے معلوم نہیں ہے کہ یہ بندہ کب پاکستان کی طرف سے کرکٹ کھیلتا رہا ہے لیکن جب بھی اس نے کرکٹ کھیلی تھی لیکن اس کی یہ منظر عام پر اس وقت آیا کہ جب اس نے کچھ دن پہلے بابر آزم کو چیلنج کر دیا چیلنج اس نے کیا جناب بابر آزم کو کہ اگر بابر آزم اس ورلڈ کب میں کسی بھی مطلب ٹیسٹ سٹیٹس رکھنے والی یا کسی بھی بڑی ٹیم کے خلاف سٹیٹ ڈاؤن دا گراؤنڈ اسی ایک ہی اننگز میں تین چھٹکے مار دے تو میں جناب بابر آزم کو مان جاؤں گا اور میں اپنا جو یہ میرا یوٹیوب ہے یہ جو میرا ٹویٹر ہے یہ سب کچھ میں اس کو چھوڑ جاؤں گا حالانکہ ٹویٹر کے اکاؤنڈ پر صرف تیس ہزار اس کے فالور ہیں یوٹیوب پر تو مجھے پتا ہی نہیں میں نے کبھی اس کو دیکھا ہی نہیں کیونکہ دیکھنے کو دیلی نہیں کرتا ایسے بندکوں کے جو بندہ ایسی حرکات کر رہا ہو تو اس نے خیر یہ بہت بڑا چیلنج کیا جو کہ اس کے اپنے اندر ہی حضم ہو گیا مطلب وہ جہاں سے نکلا تھا وہی پر وڑ گیا پروگرام اس کا وڑ گیا وہی پر تو جناب آج وہی بندہ بابر آزم سے ملاقات ہوئی ہے کوئی دو چار دن پہلے اس کی یا ایک دن پہلے یا جب بھی ہوئی ہے وہاں پر بابر آزم کے ساتھ اس نے سیلفی لی ہے باست علی صاحب نے اور سیلفی لینے کے بعد اس کو اپنے ٹویٹر کے اکاؤنٹ پر اپلوڈ کیا ہوا ہے جہاں پر اس نے بابر آزم کو کہا ہے کہ ڈانٹ وری بابر بھائیہ تو بھائی صاحب بابر کو کونسی پریشانی ہے جس کے لیے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈانٹ وری بابر بھائیہ ہار جیت کھیل کا حصہ ہے کیا ہوا آئرلینڈ سے ہاری ہے پاکسان کی ٹیم تو کیا آئرلینڈ جیتنے کے لیے نہیں کھیلتی ہے کیا آئرلینڈ کی ٹیم میں یہ سکت نہیں ہے کہ وہ جیت سکے کیا آئرلینڈ کی ٹیم نے انگلینڈ کی ٹیم کو نہیں ہارایا کیا آئرلینڈ کی ٹیم نے ایک بار نہیں دو دو بار انگلینڈ کی ٹیم کو نہیں ہارایا کیا آئرلینڈ کی ٹیم نے انگلینڈ کے خلاف تین سو اٹھائیس یا چار سو اٹھائیس رنس کا مجھے اچھے سے یاد نہیں ہے وہ ٹارگر چیز نہیں کیا تھا کیا آئرلینڈ کی ٹیم نے آئرلینڈ کے پلیز چودیاں پہنی ہوئی ہیں کہ وہ جیت نہیں سکتے تو یہ سب کچھ یہ سوال جواب یہ سب کچھ پہلے بھی آپ کے ساتھ ہو چکے ہیں ایک پر پھر سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آئیلینڈ کی ٹیم نے پہلے ٹی ٹوینڈی میں پاکسن کو ہر آیا تو اس کے بعد دنیا میں جیسے کوئی قیامت آگئی کہ جناب پتنی کونسا پہاڑ گر گیا ہے تو بابر کو کونسی پریشانی ہے بھائی بابر عظم کو کونسی پریشانی ہے دو ٹیم میں جب حوصلے دینے کی ضرورت نہیں ہے باست علی صاحب آپ بابر عظم کے نام پر شہرت کمانا چاہتے ہیں فیم کمانا چاہتے ہیں سو کماتے رہیں آپ اپنا کام جاری رکھے اور آپ کا سوفٹ ویئر بڑے اچھے طریقے سے اپ ڈیٹ ہو چکا ہے اور آپ کو سمجھ آگئی ہے کہ آپ نے کس بندے کے ساتھ پنگا لیا تھا اور شرم ویسے آئی نہیں ہے اس بندے کو کہ جس بندے کے خلاف دو دن پہلے پوسٹ لگائی تھی اسی بندے کے ساتھ سیلفی لے کر کچھ عجیب سا سین ہو گئے بھائی عجیب و غریب سا سین ہو گئے